کے پڑوسیوں کے ساتھ نیبرز کے ساتھ پاکستان کو ٹرمز بہتر کرنے پڑیں گے اگر پاکستان نے پروگرس کرنی ہے یقینا نواز شریف صاحب کا اشارہ بھارت کی طرف تھا جیسے تو افغانستان کی طرف بھی ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے پہلے بھی ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ بھارت میں زیادہ انٹرسٹیٹ رہتے ہیں کچھ لگ رہے آپ کو کوئی امید لگ نہیں کیونکہ وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے یہ باتیں نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی پاکستان میں کم سے کم کوئی پورٹیکل لیڈر بھارت سے دوستی کرنے کی بات یا پروگریس کے لیے جو ہے پروسیوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات نہیں کر سکتا ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں ناکہ آؤ کچھ لگ رہے آپ کو کوئی کوئی بدلاؤ لگ رہے پاکستان میں نہیں کوئی بدلاؤ نہیں لگ رہا میرے کال سے دس سال پہلے میان نواز شریف صاحب جو اپنی الیکشن جیت کے آئے تھے اور سب سے ہائیسٹ میجورٹی تھی اس میجورٹی کا مینڈیٹ بھی یہی تھا کہ انڈیا سے سمبند ٹھیک کریں گے اگر میری آداز ٹھیک ہے تو اسی الیکٹورل ورپور پہ بیٹ کر کے میاں صاحب نے بڑی زبردست الیکشن وکٹری لی تھی کہ ہم انڈیا سے سمبند ٹھیک کریں گے دیکھیں پاکستان کی سمسیہ یہ ہے کہ وہ نا بیسک فنڈمنٹلز کو ریوزٹ نہیں کرنا چاہتے وہ ستہی بات کرنا ستہی بات کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے سماج میں ستہی بات کریں گے عمران خان صاحب بھی نیا پاکستان برانے آئے تھے اب وہ نہ تو نئے پاکستان میں ہے نہ پرانے پاکستان میں ہے نہ مجلے پاکستان میں وہ ہیں کہاں وہ ہی نہیں سون جا رہا ہے تحریک انصاف میں سے انصاف گیا ہے تحریک بچی ہوئی ہے تحریک میں کون ہے یہ بھی نہیں پتا ہوا ہے تو جو تحریک انصاف کا بانی ہے وہ خود جیل میں ہے اس کو خود ہی انصاف نہیں مل رہا ہے تو یہ یہ تو حالت ہے تحریک ہے انصاف چلانے والا بندہ جھیل میں ہے he is begging for himself from his own people کیوں نیبر سے آپ کو سمبند اچھے کرنے اچھا یہ بتائیے آرزو جی کیوں دنیا سے نہیں کرنے آپ کو سمبند اچھے نیبروں میں کیا خاص ایسا ہے ہمیں نیبر سے سمبند اچھے چاہیے دنیا میں کس سے آپ کے سمبند اچھے ہیں کس سے آپ کے سمبند دنیا میں اچھے ہیں یہ تو ہو جائے کہ بھائی ایک تو یہ ہوتا کہ دیکھیں یہ نالیسس بھی یوں ہی نا اچھا ہمیں نیبر سے سمبند اچھے کرنے ہیں اس کا مطلب ورلڈ وائٹ تو ہم بہت اچھے ہیں دنیا ہم کو ایک دم گلے لگا رہی ہے دنیا میں ہم موسٹ موسٹ لوڈ موسٹ سوٹ آفٹر کنٹری ہیں یہ نیبر سہلے بڑے بدماش ہیں تو پہلے نیبر کو ٹھیک کر لو پھر اس کا دنیا میں تو ہمارے جائے جائے کار ہو رہی ہے ایسا ہے کیا سر پہلے نندیک والے سے بات ہوگی نا جو دور دور رہتے ہیں سر ان کے پاس پہنچ جائیں گے پہلے جو نزدیک ہے ان سے تو بات کریں اور ویسے بھی سر میں ہرگز ڈیفینڈ نہیں کر رہی جو پاکستان نکلتی ہیں کیے سو کیے وہ ایک ریکارڈ پر رہیں اس سے پیچھے نہیں اٹا جا سکتا ہے یہ اور باتیں بہت سے لوگ اس سے انکار کر دیتے ہیں بڑی امت ہے میں کہتا ہی ان کی کہ کھلاں کھلاں انکار کرتے ہیں لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں لیکن سر پھر بھی کہیں تو جا کر اگر کوئی انسان یا کوئی کنٹری جو ہے وہ صحیح ہونے پہ بھی تو آ سکتی ہے نا یا آپ اس کو پچھلی باتوں پہ ہی تانے مارتے رہیں گے نہیں میں تانے ماری نہیں رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سیم چیز کو ریپیٹ کر رہی ہے بینا جس چیز کی سرجری ہے اس کو کیے ہوئے یا بینا آپ کو بینا اس ایکشن کو کیے جو جروری ہے آپ کو بھارت کے ساتھ سممند کرنے کے لیے اور میں پھر کہہ رہا ہوں پھر میں ریپیٹ کروں گا آپ کو بھارت کے ساتھ سمبند اچھے نہیں کرنے ہیں افغانستان کے ساتھ آپ کو دنیا سے اچھے کرنے ہیں آپ کی جو پولیسی بھارت کے لیے ہو وہی افغانستان کے لیے ہو وہی دنیا کے لیے ہو تو آپ کے اپنے آپ سمبند اچھے ہو جائیں گے پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ہمیں نیبرز کے ساتھ آپ کو یہ بھی تو بتائے گا دنیا میں کس کے ساتھ آپ کے سمبند اچھے ہیں ساؤگیوں کے ساتھ ہیں اسلامی ورڈ کے ساتھ ہیں یا ہیومن ورڈ کے ساتھ ہیں کیونکہ دنیا تو دو پارٹ میں بڑھ گئی ہے اسلامی ورڈ اور ہیومن ورڈ ہیومن ورڈ کو ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ مانوف سماج پوائنٹ یہ ہے آرزو جی کہ یہی ہوگا پھر سے پھر سے جس طریقے سے عمران خان صاحب نیا پاکستان لے کے آ رہے تھے اور موکی کھائی نواز شریف صاحب لے کے آ رہے ہیں موک ہی کھائیں گے وہ اس لیے نہیں کہ ان کے ارادوں میں کمی ہے یا ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ارادوں میں کمی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے جو ریکوائرڈ گراؤنڈ ہے وہ تیار نہیں کیا ہے میاں صاحب کو اپنے لوگوں کو منٹلی تیار کرنا پڑے گا بھارت کے ساتھ آپ کے سمبند کچھ خراب ہے ہی نہیں بھارت کے ساتھ سمبند آپ کی جت کی وجہ سے خراب ہے کہ کشمیر دے دو اور بھارت جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جرم کرتا ہے اور کیا سمبند کھراب ہے سارے لڑائیاں آپ نے لڑی بھارت کو آپ نے توڑا بھارت کو دنیا بر میں آپ نے کہا موڈی جو ہے وہ رسز کا ہامی ہے ہندو توہ فاسسٹ ہے آپ نے ہندو سے لے کر کے رسز سے لے کر سب کو گالیاں بکی دنیا بر میں انڈیا نے نہ تو اسلام کے اوپر کچھ بولا نہ مسلمان کے اوپر بولا نہ بانچسان کے بارے میں پرسنل بولا وہ اس نے یہ بولا اگر آپ کو کرنا ہے واقعی میں سمبند اچھے not with india but with everyone آپ کو چشمہ اتار کے ہٹانا پڑے گا you need an eye surgery دنیا کو آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہو دنیا اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتی ہے آج دنیا میں division ہو رکھا ہے either you are with israel or you are with hamas آپ hamas کے ساتھ کھڑے ہو آپ کو میاں صاحب پیلیسٹائن کا جھنڈا لے کے فیڑا رہے تھے پیلیسٹائن کو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ جب وہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ discussion کرنے آئیں گے میاں صاحب کہ کیا پیلیسٹائن عربوں کا لینڈ ہے اور اسرائیل اگر باہر سے آئے ہیں تو کیا کشمیر indians کا لینڈ نہیں ہے اسلام باہر سے نہیں آیا وہاں پہ لیکن سر آپ حماس اور فلسطین کو جو ہے وہ سمان آپ نے آپ نے ہی مجھے پوسٹ بھی دی تھی نا کہ انہوں نے بھیجا ہے سمان ان کی مدد کے لیے تو سوری تو ان دونوں کو ایک ساتھ تو نہیں دیکھا جا سکتا نا حماس ایک terror organization ہے اس بات کو ماننا ہوگا اور فلسطین جو ہے وہ الگ ان کا issue ہے یہ بات بھی سمجھنی ہوگی آپ کی بات سے میں سہمت ہوں مگر آپ اگر دیکھیں گے فلسطین اور حماس اتنا بھی الگ نہیں کیا جا سکتا Oslo Accord کو دیکھیں Oslo Accord میں پانچ چیزیں sign کی گئی تھی کہ اسرائیل PLO کو accept کرے گا PLO کے government کو Gaza اور West Bank accept کرے گا اور اس کے بعد West Bank یہ جو PLO ہے وہ اسرائیل کو recognize کرے گا اور پھر two state کی طرح یہ دونوں رہیں گے کیا ہوا PLO کے Oslo Accord کے بعد آپ دیکھیں وہ یہ حماس کی سننچنہ کی گئی وہ نہیں خوش تے اس سے کیونکہ ان کو لگا کہ آپ یہودیوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے political will ہے کہ یہودیوں کے ساتھ دوستی کرو یہودیوں کے ساتھ مل کے رہو ریلیجیس کال ہے کہ یہودیوں کے ساتھ نہ تو دوستی کی جا سکتی ہے نہ تو مل کے رہا جا سکتا ہے جب ایک انسان کی دماغ میں وہ اس کے پاس دو کتابیں ہیں یدی اس نے constitution پڑھنا ہے تو کہے گا سب کے ساتھ مل کے رہو یدی اس نے اپنی ریلیجیس ڈاکیمنٹ پڑھنی ہو تو نہیں کہہ سکتا سب کے ساتھ مل کے رہو پوائنٹ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میا صاحب کو پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنی آدمی سے بات کریں کہ پاکستان کیا ہے اس پہ پہلے بات کرو پاکستان کا پاکستان سے سمبند ٹھیک کرو because social contract ہوتا ہے constitution کا مطلب ہے government اور وہاں کے لوگوں کے بیچ میں ایک social contract پاکستان کی government یعنی کی پاکستان کا authority اور پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں جو contract ہے اس contract کے terms and condition تو لوگوں کو بتاؤ کہ وہ کون ہے اگر آپ یہ social document اور یہ social contract ہوتا ہے مگر یہ social contract ہے اور میں پھر کہوں گا کہ آپ کی جو elite ہیں scholars ہیں ان کے پاس solution ہے آپ کو اپنی school کی کتابوں کو سرے سے change کرنا پڑے گا آپ کو اپنے military training کو سرے سے change کرنی پڑے گی آپ کو ذہنیت بدلنا ہے آپ انسان بدل رہے ہو انسان کبھی بھٹو آئیں گے اور یہ سارے اچھے لوگ ہیں بہت مہان لوگ ہیں بڑا ان کا میرے من میں سمبان ہے مگر بھٹو نہیں لائیں گے solution آپ مسیح کی تلاس کر رہے ہو جس کو کیا بنا دیا گیا ہے نواز شریف کیا بات کریں گے موڈی صاحب سے موڈی صاحب آئیں گے موڈی صاحب کہہ بھارت کی ایک انچ بھومی کا ٹکڑا جو ہجاروں لاکھوں ورز سے ہم نے سیچا ہے وہ بھارت ہے آپ کہ رہے ہو کہ بھارت میں جس نے بھی اسلام بنا لیا ہے وہ پاکستان شیعہ سنی کا ہم دیکھتے ہیں جھگڑا جو احمدی اس کے ساتھ جھگڑا دیکھتے ہیں باقی جتنے بھی انہوں نے ایک فرقے بنا کے رکھے میں ہیں یا جو کاسٹ سسٹم یہاں پر چل رہا ہوتا ہے کیا یہ دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ جو مولوی ملہ آپ نئی جنریشن کافی اکلمند ہوتی جا رہی ہوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو 1947 سے پہلے اور اس کے بعد جو کچھ کیا گیا وہ غلط تھا تو پہلے آپ نیبر سے ٹھیک کریں خود کو ٹھیک کریں آپ کی نیبر کے ساتھ سمجھ ہے ہی نہیں آپ کی کسی نیبر کے ساتھ سمجھ نہیں ہے آپ جب ٹھیک کر لیں گے سب کے ساتھ آپ کی سمجھ ٹھیک ہو جائے گی آپ نے جو کہا میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ خود کے ساتھ ہے social contract کو آپ کو define کرنا پڑے گا پاکستان objective resolution کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ کے زیادہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہم indian descendant کے ہیں تو ان کو کوئی dispute نہیں رہے گا جیسے اب آپ یوروپ میں جائیں ہر یوروپ یہ مانتا ہے کہ ہم بیسکلی ایک یوروپ 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 پیٹی آف ایسفالیا نے اس میں چینجز دانا شروع کیا میں آپ سے یہ کہ اگر پاکستان کا آدمی یہ مان جائے کہ ہندو ہی ہمارے جو جڑوں میں ہے وہ ہندو لینڈ ہے اور گائز کو کھانا ہماری کوئی بڑی achievement نہیں ہے پھر پر ہی ہندو کو غلط نہیں سمجھے گا بس وہ اتنا سمجھے گا کہ یہ منزل جاتے ہیں اور ہم مسجد جاتے بس اتنا ہی ہے لیکن ہم جو ہیں وہ ایک لوگ ہیں دو لوگ بنانے کے لیے کیونکہ آپ نے artificial construct کی ہے ست کو کسی state کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن artificial ideologies چیز ہیں ان کو thrive کرنے کے لیے state کی ضرورت ہوتی ہے وہ self sustained نہیں ہے وہ خود سے اپنا بھران پوزشن نہیں کر سکتی ان کو لوگ چاہیے اور یہ لوگ جب آتے ہیں اس تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لئے تو وہ دوسری تھیوریوں کو غلط کر کے اس کو سپورٹ کرتے جیسے یہ سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آرزو جی ہیں بہت اچھی ہیں اس کو پروف کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو میں یہ رہے لوگ یہ نہیں بتا رہے کہ پاکستان کیوں اچھا ہے یا پاکستان کیوں ضروری تھا وہ یہ بتا رہے کہ انڈیا میں کیا کمی ہے پاکستان اس لئے جسٹیفائید ہوتا ہے آپ ایک comparative mode میں رہتے ہیں آپ کچھ ہے ہی نہیں تو میں اس کو دیپ میں نہیں کرنا چاہتا میں یہ کہوں گا پھر سے ہاتھ جوڑ کے مجھے پتا ہے پاکستان کے لوگ بہت excited ہوں گے میرا ایک دوست تھا اور ابھی بھی ہے فارو میں اس کا نام لے رہا ہو وہ میرا roommate ہوا کرتا تھا جرمنی میں تو عمران خان ہم لوگ جرمنی میں ہلف جب وہ اتنا خوش تھا اور اس کی خوشیاں جائز تھی وہ اشوست تھا کہ اب تو پاکستان کیا ہی بننے والا ہے میں اس کو اس سمیں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا میں بولا نہیں کیونکہ اس بیچاری کی امید تھی امران خان سے بہت سے لوگوں کی تھی بہت یہی ماننا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے اور وہی بٹھا دیتی ہے تو ہمارے ووٹ کا کیا مطلب لیکن جب امران خان کے آنے کا ٹائم تھا تو آدمی تھے وہ اس طرح سے نہیں ان کو لوگوں نے لیا کہ جیسے ایک ریلیجیس آتے ہیں نا کہ چورن بیچ رہے ہوتے مذہب کا یہ اور بات ہے کل نواز شریف صاحب نے کہ میں بھی تذبیر پڑھتا ہوں لیکن لوگوں کو دکھاتا نہیں اس سے تھوڑا سا مجھے بہتر لگا کہ نواز شریف صاحب کم اس دکھاوے سے ہٹے مگر عمران خان سے کچھ ہو نہیں پا ہے نا سر عمران خان جو ہے وہ اکثر لوگوں کی امید پر پورے نہیں اترے لیکن بات تو اسٹیبلشمنٹ کیا جاتی ہے تو آپ کی گورنمنٹ کیا کوئی لگتا ہے کوئی پولیسی جو ہے وہ اس میں لچک لائے گی کوئی پولیسی میں کچھ تھوڑا سا گنجائش پیدا ہوگی کہ نواز شریف کے ساتھ تو موڈی جی کے ویسے بڑے اچھے ٹرم ترہیں کیا کوئی بات چیت ہونے کا امکان ہے موڈی جی کو اٹھا دے ہم بن جاتے بھارت کے پدار منتری آپ بن جائے پاکستان کی پدار منتری ہمارے اور آپ کے دیکھنے کا world view اتنا یا فکر بھائی کو بٹھا دیں اتنا world view انتر ہے اتنا انتر ہے کی reconciliation کی سمبھاو آپ کشمیر کو disputed حصہ مانتے ہو majority of the پاکستان ہم کہتے نہیں ہے آپ کو پاکستان بننے کی خوشیاں ہیں ہم کو پاکستان بننے کا دکھ ہے آپ کے ہم بکرید ایک ریلیجیز سیوار ہے اس میں گائے کو کاٹنا ایک اچھی چیز مانا جاتے ہمارے لیے گائے پوجنی ہیں کوئی بھی policy ہندوستان کی چینج نہیں کر سکتی پاکستان کو اپنی policy چینج کرنی ہے اپنی identity کو define کرنا ہے وہ physics میں بھی پڑھاتے ہیں کہ laws of nature اللہ نے بنائے ہوئے آپ کی سمسیہ ایکسٹرنل نہیں ہے آپ کو نواز شریف نہیں چاہیے اور نہیں نواز شریف آپ کا کچھ help پائیں مجھے پتا ہم sounding very negative what it is نواز شریف عمران عمران کھان آپ کو model لگ رہے بھائی کپڑے سے کوئی modern نہیں ہوتا ویچار modern ہوتے ہیں باتیں دنگی باتیں کیا کرتے جب پرائی منیسٹر نہیں بنے کافی ڈنگی باتیں کچھ باتیں باتیں بلوچستان میں بہت پاکستان میں بہت natural وسائل ہیں پاکستانی دنیا کے سب سی اچھی قوم ہے بڑے talented لوگ ہیں بلا 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 یہ بات بات کوئی بڑی جاتا intellectual بات تو کی نہیں جسے مجھے لگا کہ یہ کوئی کوئنٹ ہوئے لو عمران خان جو نکلے وہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا یہ میں کہ رہی ہوں کہ عمران خان سے اگر تھوڑی بہت سوچا کرنا جس میں ہماری ٹیکس بکس بلکل بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی ٹیکس بکس جو ہیں ان کو بدلا جائے ان در جو ایک نفرت بری ہے دوسرے ریلیجن کے لیے اس کو ہٹایا جائے یہ بات لوگ کر رہے ہیں ریلیجن کے لئے نفرت بھنے کلچر کے لئے بھر دیا آپ نے ریلیجن کے لئے نفرت بھر دیا کوئی دین نہیں آپ کے لئے یہ بھگوان غلط ہے مجھے کوئی objection نہیں ہے آپ ریلیجن سے شروع کیے آپ نے ان کی بھاشاؤں کو گالی دینا شروع کیا کلچرل پریکٹیس کو گالی دینا شروع کیا آپ نے یہ جلائے جاتے ہیں کورے ہوتے جلائے اس ٹائپ کی عجیب عجیب تھیوری آنے لگی جو بیوکوف ہی بھرے چیزیں تھی اور وہ آپ کیا وزڈم ہے مجھے پتا ہم ساؤنڈنگ نیگیٹیو اگر میں کہنا نواز شریف صاحب آئے ہیں کیا پوری پاور دی گئی کیا نواز شریف صاحب تال ٹھوک کہ دیں گے میں two nation تھیوری کو نہیں مانتا ہوں جیونکہ نواز شریف صاحب بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے کہا تھا یہ جس رب کی پوجا انڈین کرتے ہیں اسی رب کی پوجا ہم بھی کرتے یہ لائن تو یوں ہی آگئی ہے اگر وہ ماننے کو تیار ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ ماننے کو تیار ہے بات ختم کوئی dispute نہیں آپ بھی نہیں کہ کشمیر ہمارا کیونکہ آپ خود کو انڈین مان لوگے آپ کی طور ہماری لڑائی یہ ہم بھارت کو توڑنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں سر آپ کی طرح میں بھی ایک لائن میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں تو کیا ہوگا جاتے جاتے اور وہ یہ کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ نواز شریف صاحب اس صاحب سے چوتھی بار ڈسے جانے کے لئے آئے جس نے تین بار انہیں ڈس ہے اب آپ سمجھ جائیے میں کس کی طرح اشارہ کر رہی ہوں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ آگے کیا ہونے والے آپ بھی جانتے کہ وہ پھر آئیں گے پھر پھر گرائے جائیں یہ چلے گا وہ ساپ کوئی ادارہ نہیں ہے وہ ساپ وہ ideology ہے جو جو اس ideology میں وشواس کرے گا وہ ساپ بنے گا اور جو جو اس ideology کے اگنس میں جائے گا وہ ساپ کا victim بنے گا تب تک جب تک یہ ساپ سے جیادہ طاقتور وہ نہیں ہو جاتے یعنی democracy نہیں اگر آپ کو دوستی کرنی ہے سوچ بدل دیجئے دوستی نہیں اپنا پن ہو جائے گا پاکستان ریالیٹی رہے گی سوچ صرف آپ اگر سوچ سے پیلیسٹائن سا پیلیسٹائن دنی میں یہ جہودی سے نہیں ملے لیکن پاکستان کا دل پیلیسٹائن اور دردین انٹسٹائن آپ سمجھ رہی ہیں سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سوچ پیلیسٹائن سے پیار کر سکتے ہیں اتنا ہی سوچ نا آپ کو یہ میرا خمیر ہے یہ میری جڑے ہیں اور یہ جڑے جاتی ہیں ڈللی تک کشمیر تک یہ جڑے جاتی ہیں بنارز تک موویز دیکھتے سر اگر نہیں بھی دیکھی تو دیکھئے گا نیل کپور کی موویی ہے نائک اور اس میں سر دیکھائی دیرہ نہیں لیکن ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کوئی دیکھے نہ دیکھے بھائی لوگ میں نے سنا بہت دیکھتے مجھے کوئی بتا رہا تھا تو اگر ایسا ہے سر سمجھ جائیے نام ایجنسی والے تو انہیں ہم بھائی لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی لوگ کہتے بھائی ان کو بھائی ہمارے ایجنسی لوگ کہتے بھائی لوگ کڑے تو وہ ضرور دیکھتے تو اور